فتح مکہ کے بعد کیا صورتحال پھر ہوئی اسلام کے حوالے سے بتائیے گا کتنی تبدیلی آگئی اس کے بعد معاشرے میں بھی آج تک اس سے رہنمائی لی جاتی آج کہتے ہیں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ابھی ابھی نندن جب پکڑا گیا پاکستان میں اس کو جس طرح واپس کیا گیا یہ تو اس سنت کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ والا آل و صحابی اجماعین و بعد حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ وہ واقعہ ہے جس نے تاریخ کا دھارہ بدل دیا اللہ حق اور اہل اسلام کو یہ سمجھنا چاہیے اسلامی تاریخ میں چتنے بھی عظیم واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں وہ سب رمضان میں ہوئے ہیں اللہ فتح مکہ رمضان میں ہوئے بدل رمضان میں ہوا سبحان اللہ اور تاتار کو این جلوت میں شکست رمضان میں ہوئے تاتار جنہوں نے پورا عالم اسلام کو تلپٹ کر دیا تھا ان کو شکست نے دیا این جلوت کے موقع پر اور سلیبیوں کو شکست حد تین کے مقام پر اسی رمضان میں ہوئے سبحان اللہ اموریہ رمضان میں فتح ہوا اموریہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے جو جس عورت نے کہا تھا واہ مہتاسمہ ایک ظالم نے اس پر دسترازی کی اور اس نے خلیفہ وقت کو کہا خلیفہ وقت میں تیری بہن ہوں اور میری اسم درازی ہو رہی ہے اللہ ہائے مہتاسم ہائے مہتاسم تو حضرت کے بعد یہ بات پہنچی مہتاسم پر تو وہ اپنا لشکر لے کر چلے اس عورت کی آواز پر ایک اپنی بہن کی عزت بچانے کے لئے یہ اموریہ بھی رمضان میں فتح ہوا پاکستان میں رمضان میں بنا اللہ یعنی جتنی بڑے واقعات ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ پر ہمیشہ کے لئے نقود چھوڑے ہیں وہ رمضان میں ہوئے اسی طرح یہ رمضان میں انیس سو تہتر کی جنگ اسرائیل کے خلاف مصر میں رمضان میں جیتی اس میں اسرائیل کے بارے میں یہ تھا کہ دنیا کی کوئی فوج اس کی فوج کو شکست نہیں دے سکی لیکن مصر اور رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر نہر سویز اپور کی اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ روحانیت جب مادیت پر غالب ہوتی ہے اللہ کی نصر ایمان کے ساتھ ہوتی ہے اور جب ان کی روحانیت مادیت پر غالب ہوگی تو ان کو شکست نہیں دے سکتا رمضان مبارک کا یہ عظیم مہینہ جہاں ہمیں فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے فتح مکہ وہ عظیم فتح ہے سب علماء ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگوگی اس کے بارے میں دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزبے کو چھپایا آپ نہیں چاہتے تھے کوئی آگے مقابلہ ہو آپ مکہ میں خون نہیں بہانا چاہتے تھے اس لئے آپ نے خفیہ خفیہ اس کی کی جیسے مولانا نے بتایا ہے اس کے ظاہر نہیں ہونے دیا لیکن حاتم بن ابی بلتا نے اب جیسے ان کے اپنی یعنی ان کے اللہ نے زیر میں چیز ڈالی گئے ان کے بچے بچے تھے میں اہل کوریش پر یہ احسان کر دیتا ہوں تو انہوں نے ایک عورت آئی تھی سارا بنید المطلب کی عورتی خادمہ تھی اس کو ایک پیغم دے دیا خط لے کا تم پر حملہ ہونے والا ہے اللہ نے رسول عقم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا اور رسول عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ اور حضرت عبیر کو بلایا کہ فرمایا کہ جا روزہ خاق پر ایک عورتوں میں ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط لیا دیکھئے روزہ خاق پر جب پہنچ دے عورتوں ہوں ہی ملتی حضرت علیہ اور حضرت عبیر سواریوں سترتے اسے گھیر لیتے فرمایا ہاتھ الخطاب خطاب دو مجھے ہمیں کتاب دو لیٹر دو تمہارے پاس مجھے میرے پاس لیٹر نہیں ہے صاحب تلاش کیا اس کا ساتھ سمان تلاش کیا صاحب تلاش کیا لیکن وہ لیٹر نہیں ملا تو فرمانے لگے حضرت علیہ فرمانے لگے تمہیں ہمیں اس ذات نے بھیجا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں پہنچتی لیٹر ترے پاس ہے تمہیں دو لیٹر دو اگر تم نہیں کہے گی لاؤ جرد دنک جنت لاؤ جرد دنک ہم تجھے برانہ کر دیں گے اللہ فرمایا لیٹر ترے پاس ہے وہ اسی طرح لیٹر لیا ہے اسی طرح لیٹر لیا ہے پڑا با نہیں کیا لکھا ہے لیکن سبح لیٹر لیٹر لیا لیٹر لیا ہے اس میں یہ تھا وہ لزاز کو فاش کیا گیا تھا تو حضرت بیبلتہ کو بلایا ہمیں یہ بھی سب سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی مسئلہ کوئی ادارہ ہے کہ جو مالک ہے جو بڑا ایڈر ہے وہ ایک غلطی پر اس کو ایسے چھانتے نہیں اس کا ماضی بھی دیکھے یعنی شخص میرے سے اتنی دنوں سے ہے ایسے میرے سے اتنی خلاص سے چلا جا رہا ہے اگر یہ اسی غلطی ہوئی ہے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا سباب ہوگا ہے کوئی سباب تو ڈھونڈو اس کا آپ نے کہا سباب پوچھا صاحب اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا آپ نے تو رسول اکمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے آپ کی تذہریں اب نفسیاتی جنگ بھی کیا آپ نے آپ نے یہ جنگ نفسیاتی طور پر جیتی ہے آپ نے وہ کیا ہوا ہے کہ جب رات کا وقت ہوا دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ تھا آپ نے ہر فوجی سے کہا وہ یہاں کہیں آگ جلا دیں آگ جلائے ہر جب سب جاگ جو اتنی بڑی جنگوں دس ہزار آدمی ہر جگہ آگ جلائے بیٹھا ہے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں ابو صفیان آئے آ کر دہشت اتازہ ہو گئے اتنا بڑا لشکر اتنا بڑا لشکر اہل مکہ سے کہنے لگے ہیں اہل مکہ لکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگو رسول اکمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیسی نفسیاتی جنگ لگی جنگ صرف یہی اصل ہے کہ جنگ نفسیاتی جنگ ہے آج کے لوگ بھی اس طرح تھے امریکہ ہوئی ہیں یہ نفسیاتی طور پر وہ پہلے قوموں کو مارتے ہیں رسول اکمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں یہ نفسیاتی پہلو اپنایا اب وہاں سب لوگ جو آگ جلا دیں آگ جلائی اہل مکہ جو وہیں دھرم ہو گئے تو رسول اکمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریح بلائے جیسے علماء نے کرام بتایا آپ کے پیچھے آپ نے کسی بڑی شخص تحسنی کو نہیں بلائے اسامہ بن سید کو بلائے ان کو لے کر جا رہے اور دیکھو لوگ اتنی بڑا فضا پر کوئی جشن نہیں ہوا کوئی مسررت نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا اللہ ہر جگہ اللہ کی تحید اور اللہ کی عظمت کے طرانے ہیں اور رسول اکمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے اللہ کے اجازی میں اللہ کے اسامنے آج میں جھکے جا رہے ہیں انہا فتحان اللہ کا فتر مبینہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جب اہل مکہ سب کھڑے تھے اس طرح رسول اکمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے پوچھنے کسی نے ضرور لکھا رسول پر ظلم کیا تھا آپ نے فرمایا مازا ترونانا فالبکم میں تمہارے کیا خیال ہے تمہارا آج کیا کروں کیا کہیں خیرا ہمیں امید ہے تم خیر کرو انتا کریم ابن کریم تو کریم ہے کریم باپ کا بیٹا ہے ہمارے سارے فرمایا ازہبو لا تسریب علیکم جاؤ چلے جاؤ آج کے بعد تو ہمارے کوئی نہیں پوچھوے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا یہ حظمت کہ انسان قدرت پانے کے بعد معاف کرے پھر اس کے بعد جیسے مولانا نے فرمایا چابی کا مسئلہ ہے بیت اللہ کی چابی کھول بیت اللہ کھولنا تھا بھتگرہ نہیں تھا حضرت علی کو بھیجا اپنے رسول اللہ علیہ وسلم جاؤ جا کے عثمان بن طلح کے پاس سے چابی لے کر آؤ تابی لے حضرت علیہ وسلم کیونکہ پہلے بھی جب عثمان نے انکار کیا تھا تو حضرت علی گئتے لینے کے لئے آج بھی حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے چابی لے کر آؤ حضرت علیہ وسلم لے کرنا چابی دو حضرت علیہ وسلم اگر چابی نہیں دو گا میں کھین چلوں گا تو اس سے چابی آج حضرت علیہ وسلم اور فرون چابی دے دی وہ بھی آتا ہے اللہ انکار کیا تھا رسول اللہ فلائے چابی دے بہت اللہ کے رسول کی عظمت دیکھے آپ سبحان اللہ بہت اللہ کی چابی لے دڑھانا کھولا بٹھ توڑے باہر آئے اور نماز پر جا کر پارے اللہ فرماتے ادل امانہ تیلا احلیہ آج چابی کے بہت ملتظر تھے لوگ میں بھی چابی ملے گی حتیٰ کہ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیہ کی خواہ شراختے چابی مجھے مل جائے لیکن آپ نے عثمان بلطلق بلایا یہ چابی تمہاری خوزہ خالدن تالدن لا ينزو من اللہ ظالم یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس ہے تم سے جو شد چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا اس کا نتیجہ جب سے اللہ کے رسول چابی دی ہے آج تک کس نے ان سے چابی چھینے گا اچھا یہ بھی اسلام کا موجزہ یہ دیکھیں وہ خاندار اس وقت سے لے کر اب تک چلا آرہا ہے وہ چھاندار محفوظ ہے سبحان اللہ پرسل میں چلا آرہا ہے یہ بھی اسلام کا موجزہ محفوظ ہے خاندار ختم ہو جاتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں پاکستان برسغیر میں سلطان ٹیپی کا خاندار کہاں ہے نہیں پتا بادر جبریہ خاندار کہاں ہے سر تیتر بیتر ہو گئے لیکن یہ خاندار اب تک محفوظ ہے یہ بھی اسلام یہ بھی موجزہ ہے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تر عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی اتا کر بچوں کو تُو افطار میں تسنیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول رمضان میں بول